اسلام علیکم خوف اکھده که پانی لیتیانا اس مسجھ کو اپنے مبائل سے سب مسلم کانترین قرآن کیا پیتا کسی کے عمل کرنے سے آپ کی بچی شو جایے جس کی نماز اچھی اسکے زندگی اچھی hello assalamu alaikum brothers and sisters we're here at golden age dawar retreat Yes, Kashif speaking and it's a request today for raising some funds we really appreciate all you've done in the past all this has become possible by all of your means اللہ ہم سے راتی ہو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی شکر الحمدللہ کہ اپنی انگریوں کے نام بتاؤں جواب اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگری سے ساتھتا ہے ایک آمین دو امانت تین جانب چار شہادت پانچ فرز یہ وہ بات ہے جو بہت کم لے جو سمال ہے پانچ جگہ حسنا پچیز گناہ کے برابر ہے ایک قبرستان میں دو جنازے کے پیچھے تین مجلس میں چار تلاواتی قرآن پانچ مسجد میں صرف ایک بار بیجو بہت لوگ اس گناہ سے بچیں گے اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو پریشان ہو درود پاک پر ہو اداسو یا حیو یا قیم پر ہو جنشن میں ہو یا رہیم پر ہو یا رہیم پر ہو یا اللہ ہم پر اور تمام امت پر رحم فرما آمین information کیا آپ جانتے ہیں تین جانب پاک کو سننے سے کینسر نہیں ہوتا بلکہ کینسر سے اگر ہو تو وہ بھی مر جاتے ہیں لبے سرپے کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے سردرد اور بار گرنے سے بچتا ہے تشرت کے دوران امیر اٹھانے سے دل مزبوط ہوتا ہے یہ پیسر شہران پوروڈ کرنے سے روکے گا مگر آپ ایسا ہونے نہ دے اور سب کانٹیکس کو سنن کر دے فالو قرآن اور سنت کینسر اکترناک بماری ہے بہت سے لوگ اس کو خود ہی دعوت دیتے ہیں بہت معمولی اہتیاد تکہ 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 تک دم ہونے کے کچھ دیر بعد پانی پیے یہ بات ان کو بھی بتائیں جو آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے جو شکش سوتے وقت 21 پار پورے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو آپ کے موبائل میں جتنے نمبر سیف ہیں ان سب کو فارورٹ کرے اور دیکھیں آج آپ کی وجہ سے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں شفا ہی شفا روز ایک ایپل نو ڈاکٹر روز چھار بادام نو کینسر روز ایک لیمن نو فات روز ایک گلاس ملک نو بون پرابلم روز بارہ گلاس پانی نو سکن پرابلم روز چار کھجور نو وکنس روز پانچ وقت کی نماز نو ٹینشن روز تلاوت قرآن ویت ٹرانسلیشن سکون ہی سکون سکن کے لیے وزو کا پانی جگر کے لیے قرآن کی تلاوت صحت کے لیے نماز اور خوش رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو اچھی بات فیلانہ صدقہ ہے تیس لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں قیامت کے دن تو انسان ایک ایک نیکی کے لیے درسے گا جب تک یہ میسج فارورڈ ہوتا رہے گا مجھے اور آپ کو اس کا ذواب ملے گا سعودی عربیہ کے ستر علماء نے فون پہ ہلو کرنے یا کہنے کو حرام کرا دیا ہے کیونکہ ہل کا مطلب جہانم اور ہلو کا مطلب جہانمی ہے جبکہ انگریز خود کال کر کے ہائی اور کال پک کر کے یس بولتے ہیں سو آلویز سے اسلام علیکم پلیز زیادہ سے زیادہ مسلمان کو اس بات سے باق حبر کر کے ذواب حاصل کریں پلیز شیئر ٹو آل مسلم اسلام علیکم قبرستان کے باہر لکھا تھا منزل تو تیری یہی تھی بس زندگی گزر گئی آتے آتے کیا ملا تجھے اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لوگ چھوڑ گئے جاتے جاتے قبر کی بکار کیا تُو نے کبھی مجھے یاد کیا ذرا سن میرے اندر اندھیرہ ہے نماز کی روشنی لیتے آنا میرے اندر گھبراہت ہے تلاوتِ قرآن لیتے آنا میرے اندر سام بچو ہے حضور کی زنت لیتے آنا میرے اندر آنگ ہے خوفِ خدا کا پانی لیتے آنا اس میسج کو اپنے موبائل کے سب مسلم کانٹیکٹس کو سینڈ کریں کیا پتہ کسی کے عمل کرنے سے آپ کی بھی بخشش ہو جائے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی سو ڈونٹ میس نماز کم سے کم نیکی کے لیے اس میسج کو ایک دوست کو تو ضرور سینڈ کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے آمین قیامت کے دل ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی اونڈیوں کے نام بتاؤ جواب اپنے ہاتھ کی چھوٹی اونڈی سے سٹارٹ کریں ایک آمین دو امانت تین جنت چار شہادت پانچ فرض یہ وہ بات ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی پانچ جگہ ہسنا پچیس گناہ کے برابر ہے ایک قبرستان میں دو جنازے کے پیچھے تین مجلس میں چار تلاوتِ قرآن میں پانچ مسجد میں صرف ایک بار بھیجو بہت لوگ اس گناہ سے بچیں گے اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو پریشان ہو درودِ پاک پر ہو اداس ہو یا حیو یا قیوم پر ہو ٹنشن میں ہو یا رحیم ہو پر ہو فری ہو فوروڈ کرو یا اللہ خمفر اور تمام حمد پر جہن کرو آمین انفرمیشن کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کو سننے سے کینسر نہیں ہوتا بلکہ کینسر سیل اگر ہو تو وہ بھی مر جاتے ہیں لمبے سزدے کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے سردرد اور بال گرنے سے بچتا ہے ترشت کے دوران امگلی اٹھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے یہ میسر شیطان فوروڈ کرنے سے روکے گا مگر آپ ایسا ہونے نہ دے اور سب کانٹیکس کو سینڈ کر دے فولو قرآن اور سنت کینسر ایک خطرناک بیماری ہے بہت سے لوگ اس کو خود ہی دعوت دیتے ہیں بہت معمولی احتیاط کر کے اس بیماری سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی کھون میں موجود کینسر کا سباب بننے والے سیلز کو اوکسیزن فرہام کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے پہلے پانی پینا شفا ہے کھانے کے بیچ میں پانی پینا دعا ہے کھانا ختم ہونے کے پہلے پانی پینا دوا ہے کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے بہتر ہے کھانا ختم ہونے کے کچھ دیر بعد پانی پیے یہ بات ان کو بھی بتائیں جو آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے جو شکش سوتے وقت 21 پار پورے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو آپ کے موبائل میں جتنے نمبر سیف ہیں ان سب کو فورورٹ کرے اور دیکھیں آج آپ کی وجہ سے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں شفا ہی شفا روز ایک ایپل نو ڈاکٹر روز چار بادام نو کیانسر روز ایک لیمن نو فیٹ روز ایک گلاس ملک نو بون پرابلم روز بارہ گلاس پانی نو سکن پرابلم روز چار کھجور نو وکنس روز پانچ وقت کی نماز نو ٹینشن روز تلاوت قرآن ویت ٹرانسلیشن سکن ہی سکن ڈونٹ سٹوف فورورٹ پلیز سکن کے لیے وزو کا پانی جگر کے لیے قرآن کی تلاوت سہت کے لیے نماز اور خوش رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو اچھی بات فیلانہ صدقہ ہے تیس لاکھ نیکیا لکھ دی جاتی ہیں قیامت کے دن تو انسان ایک ایک نیکی کے لیے درسے گا جب تک یہ میسج فورورٹ ہوتا رہے گا مجھے اور آپ کو اس کا ذواب ملے گا سعودی عربیہ کے ستر علماء نے فون پہ ہلو کرنے یا کہنے کو حرام کرا دیا ہے کیونکہ ہل کا مطلب جہانم اور ہلو کا مطلب جہانمی ہے جبکہ انگریز خود کال کر کے ہائی اور کال پک کر کے یس بولتے ہیں سو آلویز سی اسلام علیکم پلیز زیادہ سے زیادہ مسلمان کو اس بات سے باخبر کر کے ذواب حاصل کریں پلیز شیئر ٹو آل مسلم ززا کریں اسلام علیکم قبرستان کے باہر لکھا تھا منزل تو تیری یہی تھی بس زندگی گزر گئی آتے آتے کیا ملا تجھے اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لوگ چھوڑ گئے جاتے جاتے قبر کی پکار کیا تُو نے کبھی مجھے یاد کیا ذرا سن میرے اندر اندھیرہ ہے نماز کی روشنی لیتے آنا میرے اندر گھبراہت ہے قلاوتِ قرآن لیتے آنا میرے اندر ساپ بچھو ہے حضور کی زندگی لیتے آنا میرے اندر آنگ ہے خوف و خدا کا پانی لیتے آنا اس میسج پر اپنی مبائل کو سب مسلم قائل پرس کو سن کریں کیا پتا کسی کے عمل کرنی سے آپ کی بھی بخشش ہو جائے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی کم سے کم نیکی کے لیے اس میسج کو ایک دوست کو تو ضرور سین کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے آمین قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی انگلیوں کے نام بتاؤ جواب اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کریں ایک آمین دو امانت تین جنت چار شہادت پانچ فرض یہ وہ بات ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی پانچ جگہ ہسنا پچیس گناہ کے برابر ہے ایک قبرستان میں دو جنازے کے پیچھے تین مجلس میں چار تلاوت قرآن میں پانچ مزد میں صرف ایک بار بھیجو بہت لوگ درود پاک پڑھو اداس ہو یا حیو یا قیوم پڑھو تنشن میں ہو یا رحیم ہو پڑھو فری ہو فوروڈ کرو یا اللہ ہم پر اور تمام امت پر رحم فرما آمین information کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کو سننے سے کیانسر نہیں ہوتا بلکہ کیانسر سیل اگر ہو تو وہ بھی مر جاتے ہیں لمبے سزدے کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے سردرد اور بال گرنے سے بچتا ہے ترشت کے دوران انگلی اٹھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے یہ میسر شیطان فوروڈ کرنے سے روکے گا مگر آپ ایسا ہونے نہ دے اور سب کانٹیکس کو سنڈ کر دے فالو قرآن اور سنت کیانسر ایک خطرناک بیماری ہے بہت سے لوگ اس کو خود ہی دعوت دیتے ہیں بہت معمولی احتیاط کر کے اس بیماری سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی کھون میں موجود کیانسر کا سباب بننے والے سیلز کو آکسزن فرہام کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے پہلے پانی پینا شفا ہے کھانے کے بیچ میں پانی پینا دعا ہے کھانا ختم ہونے کے پہلے پانی پینا دواء ہے کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے بہتر ہے کھانا ختم ہونے کے کچھ دیر بعد پانی پیے یہ بات ان کو بھی بتائیں جو آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے جو شکش سوتے وقت 21 بار